بہرائچ انسا کے بعد سی ایم یوگی پورے ایکشن میں ہے بہرائچ کو سلگانے والے ہر گنہگار کی نشان دے کی جا رہی ہے تاکہ جلد ہی انہیں سلاکھوں کے پیچھے پہنچایا جائے سخت سے سخت کاروائی کی جائے مگر اسی بیچ بہرائچ انسا کو لے کر سیاست بھی پورے افان پر ہے وپکش یوگی سرکار پر تیکھے سوالوں کی بوچھار کر رہا ہے لاؤ این آرڈر کے فیل ہو جانے کا اسے ایک نتیجہ بتا رہا ہے یہ اس لیے کہ آخر یوپی میں یوگی ہونے کے باوجود یوگی کی سرکار ہونے کے بعد بھی کیسے درگا بھکت پر وار ہوا اتر پردیش جس کے مکہ منتری یوگی آدھتناتھ ہیں جو سیاست سے پرے کھل کر ٹنکے کی چوٹ پر ہندوتھ کی بات کرتے ہیں ہندوتھ کی رکشہ کے لیے اپنا سب کچھ نیوچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں مگر سی این یوگی کے سوبے میں ہی مورتی بھی ہرجن کے دوران زبردست ہنسا ہوئی گولی لگنے سے ایک درگا بھکت کی چانچ چلی گئی بیتے چووویز گھنٹوں سے یوپی کے بہرائیز زلے کا مہراج گنج کچھ با ہنسا کی آگ میں دھدک رہا ہے بیتی رات مورتی بھی سرجن کے دوران ہوئی ہنسا بھڑکی جس میں ایک یوگ کی موت کے بعد بوال بڑھتا ہی چلا گیا اور تب ہی سے ہی سڑک پر اپتربیوں کا تانڈک جاری ہے جگہ جگہ سے آگ جنی اور ہنگامے کی زبردست تشویریں سامنے آ رہی ہیں ایک طرف بہرائیز دھدک رہا ہے پولیس اور اپتربیوں کے بیچ لگاتار بھیڑن تو رہی ہے وہیں بہرائیز ہنسا کو لے کر سیاست بھی تیز ہو گئی بپکش یوگی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہا ہے یوپی کی کانون موستہ پر سوال کھڑے کر رہا ہے پرساسن کو خود لائن آرڈر کے ہو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کی نظر میں یہ جائز اندیس کہ ہاں پرساسن کام کرتا ہے ایکٹ کرتا ہے اور بہرائیز یا اور جگہ جو گھٹنے ہو رہی ہیں اس کی ذمہ دار اگر کوئی ہے تو ساشن ہے پرساسن ہے اور ان کی بوٹ کی راجنی تھے جس کی وجہ سے یہ جانبوچ کر کے کرا رہے ہیں دیکھیں پورے پردیس میں جنگل لاج کام ہے میں پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا ہوں پھر کر رہا ہوں بہرائیز کا اندر گولی چل لی ہے وہاں بیواد ہو رہا ہے بنارس میں رام بھکتوں پر ہم وہاں بھرت بلاب چار سوکیاسی سال پورانی پرمپرا پر کل رام بھکتوں پر یوگی جی کی پولیس نے لٹھی چلایا ہے بہرائیز ہنسا کو لے کر وپکش پوری طرح آکرامک ہے لچر کانون دوستہ کاروپ لگاتے ہوئے یوگی سرکار پر تیخے سوال داگے جا رہے ہیں وہیں بہرائیز سے مچے بوال سے درگا بھکت کی کولی لگنے سے ہوئی موت کے بعد ہندو سنگٹھن اور سادو سمتوں میں بھی آکروش ہے آروپیوں پر کٹھوار سے کٹھوار کاروائی کی مانگ کی جا رہی ہے پورے دش کے اندر یہی ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے کبھی درگا وسرجن کے جلوسوں پر حملہ کر رہے ہو کبھی گنیش وسرجن کے جلوسوں پر حملہ کر رہے ہو کہیں گربا کے پانڈالوں پر حملہ ہو رہا ہے کہیں پر درگا پوجہ کے پانڈالوں کے اوپر بھی حملہ کر کے پرتیمہ کو اپمانیت کرنے کا پریاس کر رہے ہو ہمارے تیوہار پر بھی حملے اور اپنے تیوہار پر بھی حملے ہندو سماج سویکار نہیں کرے گا یہ آپ کے لیے ایک آت مندکشن کا اوثر ہے انہیں دھرم کے لوگ آ کر اس پر آکرامک ہوں گے تو یہ تو بہت بڑی دربناک اور بہت بڑا کیا کہنا چاہیے سناتن سنتیتی پر چوت ہے جو ایسے لوگ ہیں ایسے لوگوں پر تو سرکار ایسی کٹھور کاروائی کرے جس سے ایک ادھارن بن جائے دراصل ہندو سنگٹھنوں کے گصے کی پیچھے وجہ یہ بھی ہے کچھ دنوں پہلے گازی آباد کے ڈاسنا دیوی مندر کے مہنت یتی نرسنگانن نے پیغمبر سے جڑا ویوادت بیان دیا تھا جس کے بعد گازی آباد ہی نہیں بلکہ یوپی کے کئی شہروں میں پتھر بازی اور بوال ہوا مسلم دھرم سے جڑے لوگ سڑکوں پر اتر آئے نگر جس طرح بہرائیچ میں درگا ویسردن یاترہ کے دوران پتھر بازی ہوئی جس طرح ایک درگا بھکت کو مار دیا گیا باوجود اس کے سب مون ہیں حالانکہ بی جے پی اور یوپی سرکار نے آروپیوں پر سخت کاروائی کا آشفاسند دیا ہے پچھلے کچھ مہینے سے کچھ طاقت بڑھ گئی ہے کچھ شکتیوں کی یہ کون سی شکتیاں تھیں جن کی طاقت بڑھی ہے یہ کون سی شکتیاں ہیں جو بھارت کو کمزور کرنا چاہتی ہیں آرثک آدھار پر بھی ساماجک آدھار پر بھی سانسکرتک آدھار پر بھی میں سارے دیش سے ویچار کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے چار مہینے میں ایسی گھٹنا ہے کیوں ہو رہی ہے فلال بہرائچ میں بھاری پولیس بلتینات ہے ہر چھوٹی بڑی مومنٹ پر نظر رکھی جا رہی ہے کسی طرح کی چوک نہ ہو اس کے لئے سی ایم یوگی نے مورچہ سنبھال لیا ہے اور پورے ایکشن میں ہیں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے انٹرنٹ سیوہ بند کر دی گئی ہے لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بہرائچ میں یہ ہنسہ ایسے وقت میں ہوئی ہے جب راجے میں دس ویدھان سبا سیٹوں پر اپ چناؤ کی تیاریاں چل رہی ہیں آشنکہ یہ ہے کہ جلدی ہی چناؤ آیوگ تاریخوں کا اعلان کر سکتا ہے ایسے میں سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ دو سمودھائیوں کے بیچ جس طرح اس گھٹنا نے بڑا روپ لیا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کہیں وہ چناؤ تو نہیں بیوری پورت زی میڈیو زی میڈیوز